بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پی ڈی ایم کی تحریک میں بہت ساری جماعتیں شامل ہیں لیکن ہر جماعت اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ اس میں گین بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کوئی جماعت ایسی بھی ہے جو شاید لوس کر رہی ہے کوئی جماعت ایسی بھی ہو جو شاید اتنے زیادہ اس کے سٹیکس نہ ہوں اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جہاں پاکستان مسلم لگ نون کے قائدین نے اپنے تندو تیز بیانات اور اس کے ساتھ ساتھ شولہ بیان تقاریر کے ساتھ ایک توجہ حاصل کی جہاں مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آئیں وہاں پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہ جماعت ہے جس نے بحیثیت مجموعی پی ڈیم میں اپنا ایک اہم کردار برقرار رکھا ہے اور تمام طرح فیصلہ سازی کے حوالے سے نظریں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اٹھ جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ بھی ہے ظاہر ہے کہ ان کے سٹیکس بھی ہیں لیکن ان تمام طرح چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز پاکستان پیپلز پارٹی نے گین کی ہے وہ سیاسی طور پر مجھے لگتا ہے کہ انہیں بہت فائدہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر ان کے جو مخالفین ہیں سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی ان کے مزار پر ہمیں نظر آئے اور ان کے گن گاتے نظر آئے ان کے نعرے لگاتے نظر آئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہی مریم نواز جو کہتی تھی کہ امران زرداری بھائی بھائی آج بلاول بھٹو زرداری کو اپنا چھوٹا بھائی کہہ رہی تھی اور وہ بھی بی بی شہید کے مزار پر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں اپنا یوم تاسیس بھی سیاسی مخالفین کے ساتھ اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے زندہ باد کے نعروں کے ساتھ منا لیا تھا اسی طرح محترمہ کی بھی آج خوب وہاں پر عزت افضائی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی بھی جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہے کہ جس نے استیفوں کے حوالے سے بھی فیصلے کرنے ہیں جس نے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی فیصلے کرنے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے پی ڈی ایم میں کون سی پارٹی کتنا کچھ گین کرتی ہے اس کے حوالے سے ہم اوورال بات تو آج کریں گئی لیکن سب سے ظاہر ہے کہ جو پہلا ہے ہمارا حصہ ہے وہ پولٹیکلی ہم اس میں یہ کوشش کریں گے جاننے کی کہ آج کی جو تقاریر تھیں اس میں کیا پیغام تھے کس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی جماعت جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی امینا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے آپ اس میرے تھیری سے اتفاق کریں گے ویسے کہ پیپلز پارٹی نے یہ تو گین کیا بہرحال کہ ایک سیاسی جو مخالفین ہیں آپ کے جن کے آپ ہمیشہ خلاف رہے نظریاتی طور پر وہ بھی آج آپ کی گن گا رہے ہیں آپ کے مزار پر آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمینہ آپ زیادہ خوش نہ ہوں کیونکہ سیاست میں ایک طور مجھے خوش نہیں ہونے رہے میں شدید اعتراض کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہونا شروع کر دیتی ہیں سیاست میں نہ گو مخالفین ہوتے ہیں نہ گو آپ کے ہمیشہ کے لیے دوست ہوتے ہیں سیاست میں تو آج کا دوست کل کا دشمن کل کا دشمن آج کا دوست یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں اب بھی میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جو ہیں کوئی اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کہ جیسے مریم نواز نے آج اپنی تقریر میں بلاول بٹو کو اپنا چھوٹا بائی قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ ویسے ہی محبت کریں گی جیسی محبت وہ حسین نواز کے ساتھ کرتی ہیں یا جیسی محبت وہ حمزہ شباز کے ساتھ کرتی ہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا اور نہ ہی بلاول بٹو زرداری بختاور کی طرح مریم سے پیار کریں گے یہ سیاسی ایک دوسرے کا عدہ بہترام واقعی بڑی اچھی بات ہے ایک دوسرے کا لحاظ ہونا بھی سائی ہے ہمارے یہاں سیاست میں لحاظ ختم ہوتا جا رہا تھا اگر پی ڈی ایم کی وجہ سے وہ لحاظ واپس آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی خوش آئند ہے لیکن وہ لحاظ دوسری جماعت کے لیے نہیں ہے سیاست میں اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے آپ نے خود اپنے انٹروں میں کہا کہ کل عمران زرداری بھائی بھائی تھے تو آج مریم بلاوت بھائی بھائی بہن بھائی بھائی بدلتے رہتے ہیں سیاست میں یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اگر دونوں کیونکہ ان دونوں جماعتوں میں اگر آپ نائنٹیز کی یا ایٹیز کی سیاست میں چلی جائیں ذرا تو آپ دیکھیں کہ ان دو جماعتوں میں تو بہت ایک دوسرے کے خلاف بلکہ ان کی سیاست ہی ایک دوسرے کوگالیاں نکالتے ہوئے شروع ہوتی تھی اور سکینڈلائز کیا جاتا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف اس اس طرح کی لینگویج اور اشتہارات دیے جاتے تھے اب تو بڑے وعدے وعدے ہو گئے ہیں کہ ہم اتنی مخالفت نہیں کریں گے دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے ابھی ہم ٹرسٹ کرنے کے لیے تو نہیں تیار ہیں لیکن حلالی صاحب آپ کی طرف آئے what do you think پاکستان پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے اس ساری پی ڈی ایم موومنٹ سے ابھی تک اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر بی بی شہید اس سے ایک مفروضی سا سوال ہے میرا کہ اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو کیا وہ اس پی ڈی ایم کا حصہ اس طرح سے ہوتی ہیں جیسے بلاول اور زرداری صاحب ہیں دیکھیں وہ تو مجھے پتا نہیں ہے ہوتی کہ نہیں ہوتی میرے خیال میں ایسا سیچویشن آیا نہیں ان کی زندگی میں کہ میں بتا سکوں آپ کو مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ آج تو میں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہے وہی گالیاں وہی دھمکیاں وہی بکواس وہی رونا پیٹنا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیا نئی چیز عوام کو انہوں نے کیا نئی چیز بتائیے ایک نئی چیز آپ بتا دیں میں دونوں کا تقریر سنا ہوں اور صرف اور صرف میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا کوشش کیا تھا مریم نے کہ وہ جو گالیاں دیتے تھے ایک ایک جتنے بی بی کو یہ نواز شریف نے گالیاں دیتا تھا اور جو کیا نہیں کیا بی بی کو خلاف اس نے جب بی بی کے خلاف وہ الیکشنز لڑتے تھے اور وہ ان کا جو کانٹیس تھا اس وقت وہ کچھ ریل کانٹیس تھا اس لیے ایک صوبے میں دونوں کے ایکٹیو پارٹیز تھے ادھر تو کوئی ایکٹیو ہے ہی نہیں سندھ میں وہ نہیں ہے پنجاب میں وہ نہیں ہے تو میں تو بہت تیسپائنٹ تھا اور میں نے کچھ نہیں دیکھا ان دونوں بچوں میں جو نواز شریف کو خیر چھوڑے ہیں اس کے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے بی بی کا سپاک میں اس میں نہیں دیکھا کوئی نیا پلان کوئی نیا ڈائریکشن کوئی نیا امید میں کہتا ہوں اگر تم کچھ نہیں دے سکتے ہو عوام کو تو امید تو کم سے کم دو بتاؤ کس قسم کا پلان ہے کیا تم کرنا چاہتے ہیں گالی گلوچ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چلیے آپ نے تقریر کی بات کیے تو ہلالی صاحب اسی پر ہی بتائیے مریم کی سپیچ میں پہلے بات کر لوں کیا آپ کو لگتا ہے فرسٹریٹڈ ہیں جس طرح سے وہ بات کر رہی تھے آج تو وہ نکلے بھی اتار رہی تھے ہم ہمیشہ کہتے ہیں برائیم نیسٹری صاحب نگلت آرتا آج تو تھوڑے سے انہوں نے بھی کوپی کرنے کی کوشش کی فرسٹریٹڈ ہیں کیا بس وہی ہے کہ شو کنٹمٹ بتائیں اپنے اپوننٹ کے لیے بس ہم یہ کنٹمٹ دیکھتے دیکھتے تھک گئے ہیں بھائی بات کرو کوئی پلان دو کوئی ہم لوگوں کو ایک راستہ بتاؤ جدر تم لوگ آ کے کیا کرو گے تمہارا کوپریشن کیسے ہوگا تمہارے پلانز کیا ہیں یہ جو لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کی hopes اور aspirations کو ڈریس کرو کچھ نہیں سیم بکواس میں کہہ رہا ہوں میں تو تھک گیا تھا سن سن کے اور وہ کہتا ہے کہ ڈیموکرسی نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے بھائی تم گالی ماں باپ کے علاوہ اور سب چیز کی گالیاں آپ نے دے دی ہیں تو آپ کہتے ہیں پھر بھی آپ کہنے ڈیموکرسی نہیں ہے تو آپ کا ڈیموکرسی کا کیا مطلب ہے کہ وہ بھی انکلوڈ ہونا چاہیے ماں باپ کی بھی گالی ہیں I just don't understand what he wants ٹھیک ہے عمران صاحب کیا آپزیشن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جو انہوں نے کوئی سٹریٹیجی نہیں دی بس وہی ایک ہلکا پھلکا سا اعلان ہے بلاول کا میں آپ کہتے ہیں تو سنوا بھی دیتی ہوں کہ جی اگر اکتیس جنوری تک استیفہ نہ دیا پرائیم میسٹر نے تو لانگ مارچ ہوگا اب وہ لانگ مارچ کب ہوگا فروری میں مارچ میں ہوگا یا اپریل میں کچھ بتایا نہیں سن لیجے اگر اکتیس جنوری تک عمران نے استیفہ نہیں دیا تو لانگ مارچ ہوگا ہم اسلام آباد کا رکھ کریں گے بھربور تحریک چلائیں گے مارچ مارچ میں ہوگا کب ہوگا آپ کو یہ کس نے کہا کہ کوئی اپوزیشن کی سٹریٹیجی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز نواز نے کتنی خوبصورتی سے پوری سیاست کا فوکس جو ہے نا اب نواز شریف سے اٹھا کے تو عمران خان کی طرف کر دیا انہوں نے یہ پوری لڑائی مریم نواز ورسیز عمران خان بنا دی ہے آج عمران نواز شریف کی واپسی کی بات تو نہیں ہو رہی آج تو بات ہو رہی ہے پورے میڈیا پہ دیکھ لیں کیا ڈسکس ہو رہا ہے عمران خان کی حکومت استیفہ عمران خان استیفہ دیں گے کہ نہیں دیں گے یہ کیا ہوگا لانگ برچ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم مسلم لیگ نون ہو یا پپلز پارٹی ہو یہ اپنے تھی بڑی اچھی اپنی سیاست کر رہے ہیں اور جو انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے اچھی سیاست کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ ہم لوگ بھی ان سے متفق ہوں لیکن وہ ایسی سیاست کر رہے ہیں جو انہیں سوٹ کرتی ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو کیا گین کر رہے ہیں وہ یہ عوامی حمایت گین کر رہے ہیں وہ عوام کے سامنے ان کو ناحل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ عوام کے سامنے ان کو نلائق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب آپ کے وزیرعظم خود بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہماری تیاری نہیں تھی تو پھر وہ ان کے وہ نکالتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں آپ نے تو کہا تھا دو سو ایکسپارٹ ہے ہمارے پاس پرائم نیسٹر کا کمال زیادہ ہوا ہے ان کا کمال کیا ہوا اصل چیز یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے خلاف جس طرح سے اب یہ لے کے اپنا ایجنڈا نکلے ہوئے ہیں اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک عوام کی توجہ گریب کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اگر وہ توجہ گریب کرنے میں کامیاب نہ ہوتے تو جو اب نیشنل ڈائلوگ کی بات ہو رہی ہے وہ بھی اس طرح سنہ ہوتی نیشنل ڈائلوگ کی بات کا کل بھی آپ ذکر کر رہے تھے لیکن میں یہ سوال چلیں ہلالی صاحب سے پہلے پوچھ رہتی ہوں ہلالی صاحب نیشنل ڈائلوگ کیلئے عمران صاحب کا یہ کل بھی کہنا تھا کہ جی بڑا محول بن رہا ہے یہ وہ لیکن مجھے تو وہ محول نہ حکومت کی صفوں میں نظر آیا ہے نہ اپوزیشن کی صفوں میں اپوزیشن کے بھی صبرہ انماء انہیں کرنے کا تو میرا مطلب ہے پھر یہ محول کا بن رہا ہے مجھے تو نظر نہیں آرہا آپ کو آرہا ہے دیکھئے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ اس وقت ایک پینڈیمک ہے دوسرا ہندوستان اپنا تیاری کر رہا ہے تیسرا امریکہ میں چینج آرہا ہے اور امریکہ اور اسریل اور ہندوستان اور امریکہ مل کے وہ چاہتے ہیں ڈی سٹیبلائزیشن ہو سی پیک ختم ہو اور پاکستان کا نیوکلئر ویپنز کو اس کو بھی نیوٹرلائز کیا جائے اس لیے نیشنل ڈائلاؤگ ضروری ہے آپ نے بڑی اپورٹنٹ بات کیا اور میں آپ کی بات سے ریلیونٹ ہی اس وقت میرے ساتھ ایک سیکنڈ صرف مجھے صرف تھوڑا سے موقع دیجئے گا شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میرا خیال ہے وہ آپ کی بات کو سیکنڈ بھی کریں گے وزیر خارجہ پاکستان کے ان سے رائے لے لیتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بڑی اپورٹنٹ بات کر رہے ہیں حلالی صاحب وہ کہہ رہے اس وقت جو پاکستان کے کرائیسز ہیں اندرونی بھی بیرونی بھی جو چیلنجز ہیں اس میں کوئی موومنٹ سوٹ ہی نہیں کرتی پاکستان کو آپ سمجھتا ہے یہ موومنٹ ختم ہو گئی ہے یا اب یہ چلے گی دیکھئے میری رائے میں جو پاکستان کا عام شہری ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت اس کا کام کی ضرورت ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہماری معیشت میں جو بے یقینی کی صورتحال ہے وہ ہماری معیشت کے لیے اچھی نہیں ہے یہ میری رائے میں ایک آہم پاکستانی کی سوچ یہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی صورتحال میں اس قسم کے اجتماعات غیر ضروری ہیں ٹھیک لیکن آہ جو ہماری سیاسی حریف ہیں ان کی اپنی سوچ ہے اور وہ اپنے آہ ایجنڈے کے مطابق کام کر رہے ہیں ان کی اپنی ضروریات ہیں اس کے تحت کر رہے ہیں لیکن برموم ان کا ورکر جاتا ہے ان کا سپورٹر جاتا ہے لیکن جو عام شہری ہے وہ آپ نے دیکھا لاہور میں بھی دیکھا اور جگہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اس مومنٹ سے منسلک نہیں ہے دیکھیں یہ مومنٹ ہے کیا یہ تو مختلف الخیال جواتے ہیں جن کا کوئی ایک ایجنڈا نہیں ہے ایک میریفیسٹو نہیں ہے یہ ایک منفی الائنس ہے صرف یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کو نیچہ دکھانا ہے اور عمران خان کو ہٹانا ہے کوئی ان کے پاس اپنا ایجنڈا نہیں ہے کوئی اپنا ان کا منشور نہیں ہے کوئی اپنا نصب لہن نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ زیادہ انہیں پذیرائی دیں گے شاہرمود قریش صاحب شکریہ عمران یکوب بات کر رہا ہوں میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کی بات کو اگر سچ مان لیا جائے کہ عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں یا عوام ان کو توجہ نہیں دے رہے تو پھر آپ کے اتخادی جا کے ان سے نیشنل ڈائلوگ کی بات کیوں کرتے ہیں یا آپ کے اتخادی جو ہیں وہ آپ سے اس طرح سے مطمن کیوں نہیں ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے دیکھئے پہلی بات یہ ہے جہاں تک نیشنل ڈائلوگ کا تعلق ہے نا وہ ملک کی ضرورت کو سامنے رکھے دو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ اس نویت کے ہیں کہ ان کے لیے ایک ڈائلوگ کی ضرورت ہے دو مختلف چیزیں ہیں ایک ان کا اپنا ایجنڈا ہے پرسل ایجنڈا جس کے خاطر وہ جمع ہیں اور ایک ہے نیشنل ایجنڈا اس نیشنل ایجنڈا میں آپ کی معاشی پولیسی ہے اس میں آپ کے الیکٹورل ریفارمز آ جاتے ہیں اس میں آپ کے گووننس کی ایشوز آ جاتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں اس میں آپ کا سنسوس آ جاتا ہے اس میں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس پر باتچیت کے لیے اگر کوئی آفر کرتا ہے یا دعوت دیتا ہے تو وہ بلک کے فائدے کی لیے ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن قریشی صاحب بات یہ ہے کہ مزائقہ تو نہیں ہے لیکن محول تو دونوں طرف سے ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں دندو تیز بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے ایسے محول میں پھر ڈائلوگ ہوگا بھی کیسے دونوں طرف سے آگ تو برابر ہی لگی رہتی ہے ہر وقت دیکھیں دائلوگ کے لیے تو آپ اگر آپ دیکھیں اگر جیسے آج انہوں نے کہا کہ جی اکتیس تاریخ تک عمران خان مصطفی ہو جائیں یہ تو ممکن نہیں ہے کیوں ہو جائیں وہ ایک منتصف اجازم ہے انہیں ایوان میں اعتماد حاصل ہے انہیں عوام کا منٹیٹ حاصل ہے وہ ان کے کہنے پر یا ان کی تقریر پر تو مصطفی نہیں ہوں گے نا کیوں ہوں گے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تو پھر لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں آپ لوگ کو رشی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں آئیے بسم اللہ اگر آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو رکیں گے تو نہیں ہم نے صحیحوں کے لیے تیار تھے وہ صحیحوں کے لیے تیار ابھی دکھائی نہیں دے رہے آہ لانگ مارچ ان نے کہا ہے اکتیس آہ دسمبر کو ہم پیسنا کریں گے تو ابھی تو ایک ماہ پڑا ہے دیکھتے ہیں اکتیس ایک ماہ میں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا آہ کوریشی صاحب لاسلی اسرائیل کے حوالے سے بھی آپ سے ایک سوال کر لوں ویسے تو بار بار تردید ہو چکی ہے دفتر خارجہ کی جانب سے بھی پرائم نیسٹر صاحب بھی کر چکے لیکن مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ آہ کوئی وفت گیا یا اس طرح کی بات کہ بھئی دوبارہ سے کچھ معاملات جو ہیں اب وہ اجمل قاضی صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ تو کچھ اس پر کومنٹ کریں گے آپ جی سر دو مختلف چیزیں ہیں اجمل قاضی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ تو ہمارے سے متعلقہ نہیں ہے وہ جن سے متعلقہ آپ کی علموں ہوگا جی جی بالکل وہ تو آپ کے سامنے ہیں ٹیک ہے نا ہم نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری پالیسی بڑی واضح ہے پلسٹین پہ ہمارا جو موقع تھا وہ ہم اپسے موقع پر قائم کرے ہیں اور تا وقتے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کا کچھ دیرپا اور مستقل اور منصفانہ حل نہیں نکلتا تو اس طرف پیشرفت مجھے ممکن دکھائی نہیں دیتی یہ میں باضح طور پر کہہ چکا ہوں وزیعظم کہہ چکی ہے اور آن آفیس بھی کہہ چکا ہے آپ دیکھیں میں نے ایک بیان پڑھا کہ جہاں ہم اسرائیل نامنظور ایک کراچی میں ریلی مناخت کرنا ہے کرا تھا بھئی ان کو منظور کر رہا کون ہے جو آپ نامنظور کی بات کر رہے ہیں منظوری تو ہوئی نہیں تو نامنظوری کا سوال کہاں سے اٹھتا ہے تو یہ ہیں لوگوں کو جنہے کہتے ہیں نا توکھا دینے والی باتیں لوگوں کے ساتھ اپنی اپنی سیاسی وہ ضروریات کے تحت یہ بات کی جاتی ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ جن دوست ممالک کی طرف سے اس حوالے سے کوئی پریشر یا دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان پہ ان کو بھی آپ نے یہ کلیر موقف دے دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے پہلی بات میں یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ پریشر ڈالا گیا اور کون سے دوست ملک نے پریشر ڈالا پہلی بات میں کس نے پریشر ڈالا ہی نہیں نمبر ایک نمبر دو ہماری پوزیشن سے بلکل واقف ہیں اور نمبر تین ہمارا جواب بلکل واضح ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ محمود قریشی صاحب لائل صاحب سوری آپ کی بات رپ کر کے جانا پڑا مجھے قریشی صاحب کی طرف آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور جو قریشی صاحب نے دیا ہے سارا بات گفتگو جو کیے بیان دیا ہے اس پر بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں تو what do you think یہ بڑے اچھے اردو میں اچھے بڑے اچھے لوجیکلی اور اردو میں انہوں اچھے اردو میں انہوں نے بتا دیا ہے جو میں کہنے والا تھا میرا تو تھوڑا سا رف اردو میں میں یہی کہتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیشنل ڈائیلوگ یہ کس نے کہا ہے کہ نیشنل ڈائیلوگ چاہیے میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ لشمنٹ کا ایڈیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان نے یہ سجیسٹ کیا اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپوزیشن پارٹیز نے کیا ہے اور یہ بڑا اچھا ایڈیا ہے نیشنل ڈائیلوگ ہونا چاہیے مگر جو لوگ دیکھیں عمران خان نے یہ کیوں نہیں سجیسٹ کیا یہ اپوزیشن نے کیوں نہیں کیا اس لیے ان دونوں کو پتا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے اور ہم نے جو بات کرنی ہے ہمارے میں کوئی اتفاق ہے نہیں ہم تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک ایک سے اور اگر اور اگر بھی ایک پارٹی دوسرے سے بات کرنا چاہتی تھی یا چاہے گی اگر ان کا ستانس ایسا ہو انفلیکسبل ریجیڈ تو فور نیشنل ڈائیلوگ is a ڈائیلوگ of the deaf it's a ڈائیلوگ with bherے لوگ what I'm saying is میں نے دیکھ لیا ہے نا پہلے دفعے میں نے دیکھ کے ڈیڑھ گھنٹا ان دونوں سپیچز کو شروع سے آخر تک سنا اور اس سے پتا یہ چل گیا کہ ان میں کوئی ہے ہی نہیں ایک ایک کو گالی زہریلے دشمن اور یہ سب ان سے آپ اکومیڈیشن اور سٹیٹسمنٹ شپ ایکسپٹی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب اگر میں سائیڈز بھی نہیں لینا چاہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں ان کا خصور ہے ان کا خصور ہے the fact is اس وقت ہم یہ ایک situation میں ہے تو کونسی ڈائیلوگ ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں چلیں آگے بڑے قانون ہیں ججز ہیں establishment ہے سب لوگ ہیں چل رہے ہیں آپ اپنا حکم کریں آپ کا ٹائم جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ government جو ہے یہ ڈائیلوگ چاہتی ہے کیونکہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ establishment کی طرف سے دورانی صاحب ملے ہوں گے میں ایک break لے لوں ایک لائن بھی ایکشن ہوئے اچھا اس میں بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں اسی پروگرام میں خبر دی تھی کہ establishment کے کہنے پر محمد علی دورانی نے بھی ملاقات کیشبہ شریف سے اب بھی آپ نے شاہ محمود پریشی صاحب کا موقف سنا انہوں نے بھی کیا کہا کہ دوست یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈائیلوگ ہو تو جب دوست یہ چاہتے ہیں تو میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ ڈائیلوگ ضرور ہوں گے اور 99.9% کامیابی ہو جائیں گے اب آپ break لے لیں میں آ کے پوچھتا ہوں یہ کامیابی مطلب کیا آپ لیکن میں ایک break لے لیتی ہوں پہلے نازجین ایک break لیتے ہیں اب واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ یہ ڈائیلوگ ہوں گے تو اس کے بعد کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا کہ کس پر بات منتج ہوگی اور تھوڑا سا یہ بھی ذکر کریں گے کہ آنے والا سال جو ہے وہ پاکستان کیلئے پھر کیا کچھ لانے والا ہے کیا اس تحکام آجائے گا پاکستان میں آنے والے سال میں ایک break لے لیتے ہیں Welcome back نازجین اور بات ہو رہی تھی کہ جی ڈائیلوگ ہوں گے اور اس کا result بھی ہوگا result oriented ہوں گے مران صاحب کیا result ہوگا دیکھیں ہمارے ہاں سیاست پہ اگر میں تو بطور ایک student of politics یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کیا ہوتا ہے یہاں پہ جب طاقتور خلقے کسی کام کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے وہ ہمیشہ کامیابی ان کے قدم چونتی ہے تو اس دفعہ بھی کامیابی ان کے قدم چونتی ہے کامیابی کیا ہے کامیابی یہی ہے جو ابھی علالی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اصل میں نیشنل ڈائلوگ کی ضرورت ہے کیوں اس لیے اس لیے کہ انتشار نہ پھیلے انارکی نہ پھیلے ملک میں یعنی مومنٹ ختم ہو جائے گی اور حکومت اپنا کام کرے گی نیشنل ڈائلوگ کے بعد سب کے لیے سب کے لیے وین وین سیچویشن ہوگی سب کو ایسی صورتیں آل ہوگی کہ جس میں سب کو ایک وے اوٹ مل جائے کوئی سی کے لیے بھی ہار نہ ہو دیکھیں آپ کو آپ کو میں نے کہا تھا ایک دو دن پہلے کہ یہ ہوگا کہ دونوں طرف کو کوئی کنسیشن ملے گا مگر یہ نہیں ہے یہ تو ان پہ کنڈیشنز امپوز کیا جائے گا ڈائلوگ کا مطلب ہے اگریمنٹ کنسنسس ایک ڈائلوگ کے بعد ایک اگریمنٹ اور کنسنسس ہوتا ہے ادھر ان کو کہا جائے گا کہ دیکھئے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ فوراں چلے جائیں یہ کہتے ہیں ہم پورا ٹینئر کمپلیٹ کریں تو چلیے ایسے کرتے ہیں کہ نو مینے پہلے یہ کر دیتے ہیں ایلیکشنز کر دیتے ہیں ایلیکشنز ہوتا ہے یہ دائلوگ کا ریزلٹ نہیں ہے آپ یہ کہتے ہیں ایلیکشن یہ نکلے گا وہ اگری کریں گے سب اگری کریں گے میں تو یہ نہیں کہہ اگری کریں گے میں کہہ رہا ہوں نکلے گا کیا ان میں سے اس بات پہ بات ہوگی کہ ایلیکشن پہ سب مان جائیں گے اور پھر یہ سب کے لئے یہ ون منٹ سیچویشن مانیں گے نہیں مانیں گے نہیں دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ چھڑی نکالا تھا وحید نے اور ٹیبل پہ مارا تھا اور اگر اگریمنٹ نہ ہوئی تو غلام عصاق کان بھی چلے گیا اور نواز شریف بھی چلے گیا یہی وہ تھا اس سمانے میں ان کی اگریمنٹ نہیں ہو رہی کوئی اچھا بچہ نہ بنا تو پہر ایڈڈا نگلے گا اگر کوئی سیکھا ہے سب جیک تو یہ اگری کر لیں گے اور ایلیکشن ہو جائیں ہم تو ہیں اینلیسٹ جنلیسٹ ہم کوئی جوتشید ہو ہیں نہیں کہ پھال نکال کے آپ کو بتا دیں کہ یہ ہوگا نا میں ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں ابھی مذاکرات شروع دونے تھے لیکن میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے دوزار اکیس میں انتخاب نہیں ہونے جا رہا دوزار اکیس میں ہو بھی سکتے ہیں کیوں نہیں ہے معاملے کا دوزار اکیس میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے سال کا آخری پروگرام ہے میں اس لیے تھوڑی سی دو تین طرف پریڈکشنز لینا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوزار اکیس میں کیوں ہوں ہم کیوں یہ روایت پیدا نہیں کر رہے کہ اسیمبلی پانچ سال پورے کرے نہیں کر رہے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں مستقل یہی ہونا چاہیے آپ کو اچھا لگے یا برا لیکن جمہوریت اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی بڑا اچھا ہے کہ طرز حکومت ہے تو پھر کم از کم آپ کو اس پر بلیو بھی کرنا چاہیے آپ کا مطلب یہ ہے تو ان کا مطلب یہ ہے جب نواز شریف کے بارے میں پینما لیکس میں یہ پتا چلا کہ وہ جو ہو رہا تھا جس قسم کی کرپشن ہوئی تھی کہ پھر بھی اگر بھی وہ پایا جائے چوری کرتے ہوئے پھر بھی ہم کہیں گے نہیں نہیں اس کا ٹرم نہیں ٹرم تو ان کا پورا ہوا ٹرم تو کی پوری ہوئی نواز شریف صاحب گئے لیکن پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پوری ہوئی اس کی نہیں ہوئی اس کی گورنمنٹ کی ہوئی اس کی نہیں ہوئی سر آپ بھی کمال کرتے ہیں مقصد یہ تھوڑا شخصیت کا تھوڑا اسمبلی تو نہیں نہیں ٹوٹی اسمبلی نے تو پانسال پورے کی ہے یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بندہ چور ڈاکو ثابت ہو جائے تو آپ پھر بھی کہیں گے نہیں اس کو رہے کمال ہے اس کو تو استیفہ دینا تھا وہ پوری گورنمنٹ کو جانا تھا اس لیے لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا نواز شریف کو ووٹ ملے اور اگر نواز شریف جیل میں تھا اور نواز شریف پکڑا گیا تھا تو ووٹ آف کانفیڈنس اس کو عوام کو الیکٹوری لی ان کو واپس جانا تھا کہنے لگتا ہے کہ دیکھئے اب ہمارا نیا لیڈر یہ ہے اس کو الیکٹ کرو یہ نہیں کہ آپ بدلتے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہماری سیاسی کچڑی چلتی رہے گی دوہزار اکیس میں بھی اور اس طرح کی سٹیبلیٹی ہمیں نظر نہیں آئے گی ابھی اتنا نا اس کو سمجھے کہ پوری طور پر حال ہو جائے گا یہ چیزیں ابھی چلیں گے اور پوری دنیا میں محلالی صاحب کے ساتھ متفق نہیں یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کی وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بہرحال جناب یہ آپ لوگ اپنے اپنے پوائنٹ ایفوز اس حوال سے لیکن دیکھتے ہیں 2021 اس حوالے سے کیا لے کے آتا ہے حوال لیے آنے والے بھی شوز میں اس پر بات ہوگی اب ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں تو ایک اور اہم ایجنڈے پر بات کریں ایک بریک سابق وزیر آزم جناب نواز شریف صاحب کے دور اقتدار میں پاکستان کی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا مقتدر علماء اور قانونی ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اس پر جب تک نیشنل ڈیبیٹ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو تسلیم کرنا ملک کے لیے فائدہ من نہیں اگر وزیر آزم پاکستان جناب مین محمد نواز شریف صاحب اس کو تسلیم کر بھی لیتے تو بعد میں آنے والی حکومتیں اس کو کل ادم قرار دے دیتی ہیں ویلکم بیک ناظرین یہ اجمل قادری صاحب تھے جو کہ ثابت وزیر بھی رہ چکے ہیں جیو آئی کے تیاسی رانوما بھی ہیں عالم دین بھی ہیں اور بقول ان کے علماء کے جو وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جب نواز شریف صاحب دور حکومت میں تھے تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مقاصد تھے اور جو ان کی گفتگویں آپ نے خود سن لی تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اس حکومت پر تو تنقید ہو رہی ہے کہ شاید کوئی کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں جس کی وہ بار بار تردید کر رہی ہے لیکن اب یہ اجمل قادری صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا ہے اس سٹیٹمنٹ کی کیا اہمیت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں حلال صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ معاملہ پھر وہاں پر جا رہی ہے بات کہ خود میاں صاحب کے دور میں بھی ایسا ہو چکا ہے لیکن آج وہی پی ایم ایل این اس بات پر عمران خان کو یہودی کا ایجنٹ بھی کہتی ہے ان پر تنقید بھی کر رہی ہے دیکھئے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس آدمی کو کس نے کہا کہ ہمارا ٹریڈ ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے اگر ہم نے اسرائیل کو ریکنائز کیا اسرائیل کے ساتھ بہتر ہوں گے کیا یہ اسرائیل ہمارے سے اتنا خریدے گا کہ ہمارا پورا ٹریڈ ریولوشنرائز ہو جائے گا اور ہر پرنسپل کو رد کر کے ہم ان کو ریکنائز کر دیں اس لیے کہ اسرائیل ہمارے سے کچھ چیزیں لے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اور کیا اگر اسرائیل کو ہم نے نہیں ریکنائز کیا تو ہمارا چاول دوسرے ملک نہیں لیں گے یا جو بھی ہیں جو ہم بیچتے ہیں سپورٹس گوڈز اور لیڈر گوڈز اور جو بھی ہے اور چیزیں ہیں فر گاڈ سیک بات اصل سیدھی سادھی ہے اسرائیل کو ہمارے بارے میں کیا ایبجیکشنز ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ریکنائز نہیں کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں اگر ہم نے ان کو ریکنائز بھی کر دیا آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی اگر ان کو موقع ملتا ہمارے نیوکلیا ایسیٹس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس لیے اسرائیل دو چیزوں سے ڈرتا ہے مسلمان ملک کے پاس وہ کہتا ہے اس قسم کے ہتھیار نہیں ہونے چاہیے جو ہم تباہ ہو سکتے ہیں اور یہ ہتھیار صرف دو ملکوں کے پاس ہو سکتے ہیں ایک ایران ہے جو انہوں نے وعدہ کر دیا ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور دوسرا ہے پاکستان اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا مگر اس کے بعد ایک دفعے تو میری موجودگی میں ٹرائی کیا انہوں نے کہ وہ آئیں ریڈ سی کے اوپر امرید سر پر لینڈ کریں اور پھر کہوتا کو بوم کریں اور اگر زیاہ الحق نہیں بتاتا ہندوستان کو کہ تمہارے کوپریشن ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا نتیجے میں ہم آکے تمہارے پر نیوکلئر وار کریں گے تو شاید وہ مان جاتے ٹھیک تو آپ کو اس پہ آپ کا لیکن عمران صاحب جو ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے تو بڑا کلیرلی بتا دیا اور جو بار بار بھی اوالے سے نا ہمیشہ قوم کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ابھی جو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے اب ہم ان کی بات با نہیں ہے وزیراعظم کی شاید ہمارے پروڈیوسر وہ چلا بھی دیں جس میں وزیراعظم عمران صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہ دباؤ ہم سن لیتے ہیں جس میں انٹرویو میں خود پرائم نیسٹر صاحب اس میں تسلیم کر رہے تھے کہ نہ صرف یہ کہ تھوڑے دباؤ بھی ہیں بلکہ انسینٹیوز بھی دیئے گئے ہیں تو انہوں نے اس بات کا کیا کہا تھا دیکھ لیجئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کتنا دباؤ ہے آپ پہ دیکھیں دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت تو ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہم ان کو اپسٹ نہیں کرنا چاہتے جی اچھا آپ دوسری بات عجمل قادری صاحب کی اگر بات کریں بھئی سب سے پہلے تو ان سے پوچھیں کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ تو آپ اسرائیل جائے نہیں سکتے تو وہ کون لوگ تھے وہ کون سے ذرائع تھے جس کے ذریعے سے آپ چلے بھی گئے وہاں سے ہو بھی آئے اور بعد میں قوم کو بتایا بھی نہیں نہ کسی اسمبلی کو بتایا گیا نہ میڈیا کو بتایا گیا اور آج اتنے سال کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ اس سے تو ٹریڈ میں اضافہ ہو جانا تھا یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگی نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہو جانا تھا انہوں نے کہا ہمیں یہ بتایا گیا تھا اب سنیں کشمیر اور فلسطین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں جڑے ہوئے ہیں پاکستان یہ افورڈ نہیں کرتا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے اور دوسرا یہ کہ پاکستانی عوام جو ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں ان کے اپنے جذبات ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہ اچھا خاصا مشکل کام اور انہوں نے اپنی ایک اور انٹرویو میں یہ بات بھی کہی ہوئی ہے کہ جو فلسطینی صدر تھے ان کے ساتھ یہ بیسیکلی اس طرف گئے تھے بیت المقدس یہ ڈائریکٹ گئے تھے اور پھر وہاں سے ان کے ساتھ گئے تھے کیونکہ وہ اوور آل ایک بہرحال مشن تھا گیا تھا بہرحال جناب یہ صورتحال ہے عوام سجود کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں لیکن بہرحال جو ابھی تک حکومت پاکستان کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی منگوں کے مطابق ہی رہے گا اسی اینڈنگ نوٹ کے ساتھ آج چونکہ ہمارے پروگرام کا اس سال کے پروگرام آخری پروگرام ہے اس سال کا تو اس کی وجہ سے آپ سب کو بہت بہت ہم ہیپی نیوئیئر بھی کہیں گے اللہ کرے کہ آنے والا سال ہم سب کے لئے اچھا ثابت ہو اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ